بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسلاک مائیوٹی فیملی جی کی حال جانے کیسے آپ سب لگ جی میں بھی اللہ 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 شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج ہی میں آپ کے سامنے جو رہے سے کچھ اچھی دنس ہمارا بننے لگائے وہ میں آپ کو دکھاتی ہو جی آج کیا بنا رہی میں بنا رہی میں بنا رہی میں بنا رہا تو کچھ اور تھا دی کچھ چیزیں ملی نہیں تو لہذا کچھ اور بنا رہی ہوں سمجھ گئے نا اچھا دی کچھ اور بنا رہی اچھا دی یہ نظر آئی نا وہ یہ ہے جی یہ شیمنہ میچ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے دی یہ شیمنہ میچ میں نے اس طریقے سے گٹ کر کر رہتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میں بس ٹھیک ہے نا بکو سمپل میں میں گھر کے سٹائی سے بتا لیم جی چی کا نا دھو کہ میں نے کڑائی کے ڈھکر میں ڈال دیا اس لیے الگ الگ چیزیں بہت برطن ہو جاتے ہیں جی اسے بیٹ کے مہٹر ہے اور یہ ہرام دھنیا اور کھر میں چھوکا ہے ٹھیک ہے بلکل سمپل سے ایزی سی رسپی اور ایزی میں میں آپ کو بتاؤں گے میں بتاتی بھی ایزی میں میں ہوں آپ کو بتا ہے کوئی بھی چیز مشکل نہیں کرتی ہوں نہ بنا بات ہوگی نہ کچھ ہوگا بالکلی ایزی کے لیے دکھیں کہ یہ دو ہدت بڑی سائز کی پیاز ٹھیک ہے دو ادت بڑی سائز کی پیازیں بہت وہ اتنی براؤن ہم نے کر لینے ہیں ٹھیک ہے لائٹ براون ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پیاز براون ہو چکے تو میں نے چھکن ڈالیا ہے اور چھکن کو اچھی طرح سے پھائی کر رہے ہمیشہ ہے اور بہت زیادہ اواز آتی ہے یہ جو پیاز ہے بہت زیادہ شور مچا رہا ہے لہذا میں نے چھکن ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ہمیشہ ہم ہوتا ہے جس کے ساکتے ہیں کیاということで missed یہ عبار بہت زیادہ مچھ میں نے چھوٹا جز سو پیٹر اور مسائلی carrying ج ReeMYW جب تھی چھوٹے ماشی ہے تک آپ طرف دیا ہے کہ سے آپ کو اٹھا پذ grounder ڈال دیا ہے ایوہ تی مسکے ہلڈی پاورد Jimin سالٹ میں ٹیسٹ مطابق ڈالیجئے میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور ریڈ چیلی پاورڈر میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں ہے یہ سفیز زیرہ اور سابو دھنیا ہے گھنا ہوا ہے جسے میں گھنا ہوا کہ ایسے آپ کے آسانی کے لئے اس جیوز کرتی ہوں فرائی کر کے ظاہری باتیں کرش کر لیتے آپ کو پتہ یہ سب اس کو ٹوست کرنا فرائی کرنا ہی کہتے ہیں ہم نے آرام سے فرائی پین میں ڈالا ہلکا سا ہلایا ہم نے کسی بھی چیز کے ہم نے وہ کر کے اس کو ہاتھ سے کر لیتے ہیں تو بہت ہی یمی سا زبادر سا خانوں میں ٹیسٹ آتا ہے اسی کا ہوتا ہے سفیز زیرہ اور سابو دھنیا خواتین پیس کے گھر میں سواری بھون کے یعنی فرائی کر کے رکھ لیں جب وہ فرائی کر کے رکھ لیں گی تو جب بھی کھانے میں ڈالنا ہاتھ سے کرش کریں اور ڈال لیں ہاتھ سے کرش کسنا ایک ہاتھ میں ڈال لیں اور دوسرے ہاتھ سے ہلکا سا ایسی رگڑ دے تو بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آجاتا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور جو لوگ کھاتے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں گھمیں یوز کرتے ہیں بلیک پیپر گھر مسالہ ٹھیک ہے جو بھی مطلب گھر مسالہ وہ پھر اس میں یوز کر سکیں ٹھیک ہے آپ پھر گھر مسالہ ڈال لیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نہیں ڈالتی ہوں تو پھر آپ پھر ڈال لیں یہ اپشنل ہے ویسے ٹیسٹ بڑا زبردست آتا ہے بہت یہ کھانے میں بڑی پرابلم کرتا ہے سکیٹی اٹھتی ہے جن کو جن کو میں دیکھی کوئی پرابلم ہے وہ گھر مسالہ بلکل چھوڑ دی نہیں ٹھیک ہے جی تو ایسے لگتا ہے جا کے بس وہ انتوں میں ہے اندر زخمی کر دیتا ہے اس کو اچھی طریقے ہم نے بھوننا ہے بھون کے ہم نے اس میں بس ہاف کپ پھنے پانی گالنا ہے کہ پہلے اچھی سے اس کو میں فرائی کرنا ہے ٹیماتر ساکتا ہے اس کو کرنے کے لیے ہم نے اس میں شملہ میٹھلی جو ہے وہ کیوبز میں کی ہوئی تھی کیونکہ میں نے چھکن چلی بنانا تھا ٹھیک ہے جی وہ چائرے سٹائل کا بناتی ہے وہ اچھا سا بس کچھ چیزیں نہیں تھی ان کے سویا ساوس یہاں ملا بھی نہیں ہے تو انشاء اللہ وہ نیکس ٹیم دکھائیں گے پاکستانی چلی اس ٹیم بنا رہے ہیں ہم سمجھے آپ کو اچھا جی چار بانچ میں نے ہاری میٹھ اس کی طرح سے ڈال دیت ٹھیک ہے جی بسم اللہ پڑھ کے ہم اس میں شملہ اٹ کریں ٹھیک ہے جی شملہ کو بہت زیادہ ہی پکانا ہے چھکن میں ڈال چکا ہے ہمارا کیونکہ آپ کو پتہ کیوبز میں تھا ہوا سٹیک ہے یہ اس کو جو شملہ میں چھکا ہے اس کو بھی سادہ دیتی ہے بنایا کہ میں نے سبزیوں کا احساس سے ٹیسٹ نہیں آتا اس کو زیادہ کرنچی سا ہی رکھتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے چائنیز کھانے اچھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کوپنی ہوتے تھے تھوڑا سٹائل میں ہی کھایا جاتے ہیں تو اچھا ہے یہ ریجٹیبل وغیرہ ایسی کھانے چاہیے ہیں بھون بھان کے ہم جتنا کھائیں گے تو ہماری ساری ہی وہ غزائیہ جو ہے وہ اس میں ہی ختم ہو جاتی ہے ہمارے بھوننے کے عامل میں ہم بہت بھونتے ہیں نا جی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں ڈخ دیتی ہے تو دیکھیں جی شیملاbuilding اور ٹائمز اور ٹائم کیا اچھا میں یہ چینک کھانا ہے ہماری پاکستانی سٹائل سے بالکل چلی بہت نہیں ہے کہ ہماری پاکستانی شیل سے الإشار شاہنے ثلاث کی ہماری پاکستانی چلی بنا رہے ہیں یہ ہماری پاکستانی چلی بنا رہے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوگی روٹی کے ساتھ اچھا ہے یہ دیکھئے دیکھیں میں نے کیوں اس میں اور یہ ساری شملا میں اسی ویسے کیوں اس میں کی ہوئی تھی کہ میں نے وہ چائنی چلی بنانی تھی بہت یہ ہے کہ وہ نہیں ہو اچھا نہیں کوئی بات نہیں پاکستانی چلی صحیح میری بیٹی بہت خوش ہوگی کیونکہ انہیں ویجیٹیبل بہت پسند ہے وہ جب چکن دیکھتی ہیں خالی ہر وقت کڑائی بیٹے کھاتے ہیں کڑائی اب بیٹی کو ویجیٹیبل بہت پسند ہے وہ دیکھیں گی تو بہت خوش ہوں گی تو آج میں نے ان کی چوائش بنا رہی ہیں کہ جی اوکے جی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں دم پر بس جی پانس سے سات میری دم پر ہوگا آرز کے بعد دیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں جی ہماری زبردست یہ چیکن چیلی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ہم تھوڑی سی گارنج دھنیے کر دیں گے بسے اس پر ہم دھنیے کی گارنج نہ بھی کریں تو اس کے اتنا پیارا گرین سا اس پر یہ کلر آرہا ہے آپ کو پتا ہے ویجیٹیبل کا باک یہ کھوڑی سی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ چیزیں ملی رہی ہیں کچھ چیزیں تھی بھی نہیں گھر میں آپ کو پتا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جسان کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو میں کسی بھی چیز کو شروع نہیں بناتی اور پھر میں دوسری چیز بنانا چروع کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تلا ہو بھی بنانا آپ کو بتا دوں گی تو یہ آج کی ہماری زبردست یہ چیکن چیلی تیار ہے یہ پاکستانی سٹائل سے میں نے بنای اپنی میری بیٹی کھاتی نہیں ہے چیکن کھالی تو میں اس پر یہ شمرہ میرے ڈالتی ہوں بہت شوق سے کھاتی ہے تو پھر یہ میرے اپنی بیٹی کے فیورٹس ہی بنا لیا ہے آپ بتائیے گا کومنٹ میں آپ کو کیسے لگی ہے ماری چیکن چیلی تو آپ بھی ٹوائے کیجئے گا یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے ٹھیک ہے میرے چینل کو پلیز آپ کو سبسکرائب رکھو کیا کہیں اور بھی بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی جو میری ویڈیو ہیں پہ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں آپ اپنی اس جس کی ریسپی دیں اس جس کی ریسپی دیں تو پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو تمام ریسپیز میری جو ہیں وہ آسانی سے آپ لوگوں کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو ضرور اپنے ٹرائے کرنا ہے نیکس ویڈیو تک ہوگی جی اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی